اگر میرے تو آڈے اندروں خسلتاں موجودنے وہ آدھتاں موجودنے اگر میرے تو آڈے اندروں خوبیاں موجودنے وہ اصاف موجودنے تو سمجھ دیئے اچھے ابراہیم نے ماننے والے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے محبت کرنے والے ہیں پیار کرنے والے ہیں اگر کمی کتائی ہے وے اپنا فکر کرنے سنئے رب زدنی علم رب زدنی حلم سبحانکہ لا علم لنا الا ما علمتنا انکہ انتا العلیم الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد کانت لکم اصوات حسنا اصوات حسنا اصوات فی ابراہیم والذین او کما قال علیہ السلام ہر قسم دی حمد و سانا اللہ جل جلالہ عزا اسمہ جل ذکرہ وَلَا اِلَهَا غَيْرُهُدِي پَاكْ ذَاتْ وَاسْتِ خَاسِهِ بے شمار لا تعداد انگینا دردو السلام امام الانبیاء سید الابلین والآخرین امام اظم قائد اظم رہبر اظم محسن اظم امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ رسولِ معظم نبی محترم اعلی حضرت جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاتِ تجبہ مقدشہ متخرہ مؤسوہ واسخہ سے بہترم سمئین سمیات و معزد حادرین و حاضرات اللہ جللہ شانہودہ جس قدر بھی شکر ادا کریے کم میں رب العالمین نے تمام در مصروفیات باوجود اول وقت اندر جمعت المبارک دی اداگی واسطے اپنے کارندر بیٹھن دی سعادت نصیب فرمائیے میرا دوڑا یہ والا ٹائم اللہ نے قیمتی بنایا ہے میری حاضری اور تُسا تمام خاتین و حضرات تشریف آوری اللہ اپنے رضا ورحمت دینال قبول فرمائے دنیا آخر دی کامیابی اور عزید دینال اللہ تعالی مالا مال فرمائے حضرات محترم آج دے خطبہ جمعت المبارک دی اندر قرآن و حدیث دی روشنی دی اندر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت تجبہ دے چند ایک اہم پہلو آدھیں انشاءاللہ میں گفتگو کرنڈی سعادت حاصل کریں گا دعا کیجئے کہ اللہ تعالی شرح شدر فرمائے نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرنڈی توفیق آتا فرمائے جو میں بیان کرا تُسی شماعت فرماؤ اللہ میرے سمجھ تمام حبابنوں پوری جندگی عمل کرنڈی توفیق آتا فرمائے اور اللہ تعالی مینو توانو ابراہیمی بنا دے آنکھو آمین امت محمدیہ نبی دا کلمہ پڑھنے والے بحمد اللہ تعالی محمدی بھی نے اور ابراہیمی بھی نے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلاة والسلام تماماں بیادہ بشنی لے کے آئے نے بالخصوص اللہ سبحانہ وتعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاة والسلام دے متعلق قرآن کریم درے ساتھ فرمایا اے ایمان والو میرے محمدی عربیدہ کلمہ پڑھنے والو قد قانت لکم اسواتن حسنتن فی ابراہیم اے ایمان والو تو آڑے والے میرے بیائی ابراہیم بھی سیرت تجبہ بہترین نمون ہے بہترین آئیڈیل اسوہ حسن ہے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاة والسلام سیرتنا قنالو حضرات اللہ دی جمیلے اوپر نیلی آسمان دی چھدے نیدے حضرت انسان دی رشت و حدایت واسطے اللہ جللہ شانہو نے مختلف انبیاء اور رسول مبعوث فرمایا انسان ناظر حبری رہنمائی واسطے تقریباً ایک لاکھ چوبیسہ دار کموں پیس انبیاء اور رسول اسکانات اندرہ تشریف لے آئے تمام انبیاء دا ایک ہی مشہنے تمام رسول دا ایک ہی پیغامیں انہوں کی کر دیتا ہے سارے نبیاء دے ایک ہی دعوتیں اے ایمان والو انیبداللہ وجتنیب التاغوت سبی نبی سبی رسول سبی پیغمبر یہی پیغام لے کے آئے کہ اے ایمان والو کلمہ پرنے والو اللہ دی بادت کرو اور تاغوت دی پوجہ کلپ بچ جاؤ اللہ پاک نے تمام نبیانوں بڑھیا اسمتانعال رفعتانعال بلندیانعال شانہ نا نوازے ہے اے نبوت اور رسالت کسبی نہیں بلکہ وہ بھی ہے بندہ مینات کر کے کوشت کر کے جستجو کر کے کعوش کر کے تگو دو کر کے حضرات انسان حاجی بن سکتا نمازی بن سکتا کاری بن سکتا غاضی بن سکتا مجاہد بن سکتا مینات کر کے کوئی نبی دے رسول نہیں بن سکتا یہ اللہ سبحانہ وتعالی جنو جان ساری کائناتوں چنگے یہ سیرت بھی شورت بھی کردار بھی گفتار بھی لالو نحال لا جواب ہوئے اللہ والنبی اور رسول بنا دیا کردیں اردہ کرنا چاہنا تمام انبیعات اور تمام رسول عظمتہ والے شانہ والے مقام والے لیکن چاند ایک عظمتہ چاند ایک خوبیاں چاند ایک رفعتہ اور چاند ایک سرپرائی اور اللہ پاک نے نبی علیہ السلام دے دادا جی ابراہیم علیہ السلام جو عطا فرمائے نے وہ کس نے بھی نصیب نہ ہوئے حضرات راتے آنے سنئے ابراہیمی بن جاؤ عزت پہ جاؤ گے ابراہیمی بن جاؤ شان پہ جاؤ گے ابراہیمی بن جاؤ مقام پہ جاؤ گے ابراہیمی بن جاؤ نجات پہ جاؤ گے ابراہیمی بن جاؤ جہنم کل بچ گے تھی اللہ دی جنت مہمان بن جاؤ گے اللہ ابراہیمی بنا دے حضرات راتے آنے سنئے ایک نہیں دو نہیں بیسیو مقامات دے اندر بیسیو آیات دے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے بار بار اجان فرمایا ہے وَتَّبِعُو مِلَّدَ عِبْرَاهِيمَ حَنِفَا الوگو ابراہیم علیہ السلام دے دین دی پیار دی کرو حنیفہ جو یک طرفہ سندھے میں کے چھوٹی تے گل کھولے اے جناب رکھ کے کرنا چاہنا ایک عالم دین کولوں ایک مولانا صاحب دے کولوں میں نام لینا اس سیدی توہین سمجھنا اس مسردی توہین سمجھنا میں کسے دے دراز نہیں کردہ میرے کول ویڈیو موجود ہے وہ حضرت صاحب دا کلپ میرے کول موجود ہے کسے نے دے کول سوال کر لیا کہ جناب حضرت امام ابی حنیفہ رحمت اللہ علیہ وقت پہلے جڑے لوگ سند دنیا دے اندر تابعین ایدام سہابائی کرام اونا دا مسئلہ کیے تے اونا دا منج کیے وہ کس امام دے پیاروی کر دے رہے اس امام دے تقلید کر دے رہے حضرت صاحب نے ایاد پڑی فرمالا کہ بھت تابعیو ملہ دا ابراہیما حنیفہ ایدی امام ابو نیفہ تو پہلے سیابا بھی حنفیسان دے تے ماد اللہ رسول اللہ بھی حنفیسان دے حضرات قرآن دی غلط طویل کیتی ہے غلط مطلب بھیان کیتے ہیں حالانکہ امام ابو حنیفہ اینا دی بیٹی دے نام ابو حنیفہ بیٹی دے نام حنیفہ جنہ دے نام دے امام صاحب نے اپنی کنیت رکھی ابو حنیفہ نومان بین صحابت دے نا دے نام اصل دے نام دے نومان ہے نا اینا دی کنیت ابو حنیفہ اور انہوں منن والے محبت کرنے والے انہیں اپنے اپنے حنفی کے ہنوالے ہیں تردہ کہنا جاننا جرسی آبا تے تابعین امام ابو حنیفہ تو پہلے آئے نے وہ حنیفہ تو مراج بھائیو حنیفہ تو مراج یک طرفہ حضرات مال کے کائنات نے فرمایا ہے اللہ کو ابراہیم دے دین لی پیاروی کرو جو دردار تے نیسر چکیا کر دے دردار تے نیسر چکیا کر دے یک طرفہ یک جائی سندے ہر جائی نہیں سندے جگہ جگہ تے جبین نیاد نیسر چکایا کر دے جگہ جگہ تے جا کے ہاتھ نیسر پلایا کر دے اور جگہ جگہ تے یاد جا کے ابراہیم علیہ السلام فریاد رسی نیسر نگریا کر دے چکا جگہ تے جا کے ابراہیم کسے کو مدد نہیں سمگیا کر دے اور چکا جگہ تے جا کے ابراہیم نے اوکھے ویلے کسے نے نہیں پکاریا آبادہ نہیں لگائیا حنیفہ یک طرفہ سندے جو دبی دکھا ہے پریشانی آئیے تکلیف آئیے عزمیش آئیے لیکن وہ پکارے ہیں بولو اللہ نے پکارے ہیں ابراہیم علیہ السلام سیدھت رہا سنیئے اے اللہ دا قرآن سننا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولیئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم سینے دیاللہ نے قرآن نادل فرمایا ہے والتخیدو من مقام ابراہیم ایک نی بیسے عیاد دی اندر اللہ جلہ سانوہ نے اپنے پیار ابراہیم علیہ السلام دی لوگ سیرت تجبہ نو بیان فرمایا ہے اللہ نے عزمت نو بیان فرمایا ہے اللہ نے ابراہیم نبی دیشاند مقام دی بلندی نو بیان فرمایا ہے اللہ دا قرآن بار بار ترجمانی کر رہے آئے وَتَّخِدُوا مِمَّ مَقَامِ إِبْرَاہِمَ مُسَلَّائِ لوگ مقامِ إبراہِم وَجَانِ مَاد بَنَا لُو اللہ میرے تو ہڑی بھی کسمت کر دے کب کب آمین ہے اللہ مقامِ إبراہیم تیر دو رکعت نماز پڑھن دی تفیق عطا فرمائے حدی جارے میں جڑے جارے میں اللہ خریت نہ لے جائے اللہ کا محق کو عبادتہ کرن دی تفیق دے دے جو ترس رہنے جو تڑپ رہنے جو التجا کر رہنے جو صدا کر رہنے جنہوں اللہ تیر رحمت نہ دے اللہ تیر رحمت فخر ہے اللہ تو حالات پیدا کر دے اسوا پیدا کر دے اللہ سانو بھی سارے جلدی جلدی مکہ بھی لے جا مدینہ بھی لے جا اللہ حجرِ اسوادہ اسلام بھی دے دے اللہ مقامِ إبراہیم دے دو رکعت نماز بھی نصیب فرما حضرات میں دعا کریا کرنا ہے اللہ کارم نظور دعائیم شانو عرب پاک لے جائیم اللہ کارم نظور دعائیم شانو عرب پاک لے جائیم بیعت اللہ تی مسجد نبوی شانو عیش شال دکھائیم اللہ محبت دیا کرنا کرنا چلائے دو پتھر خلیل نلائے دو پتھر خلیل نلائے جیڑے اسماعیل پڑائے حضرات راتے آنا سنی مقام ابراہیم دے حجرِ اسوادے دو پتھر خلیل نلائے جیڑے اسماعیل پڑائے جیڑے اسماعیل پڑائے اللہ جی جی دہا جرہ جگر لائے اللہ جی دہا جرہ جگر لائے اللہ سے دانال پھرائیم اللہ گھر میں نظور دعائیم شانو عرب پاکے لے جائیم بیعت اللہ تی مسجد نبوی شانو عیش شال دکھائیم بڑا پیارا مندر بنڈاندہ جی حضرات راتے آنا سنی محبت جبلے پیار دے جملے تڑپ کی آمینہ کھیا دے نگاہ جرے اسواد آوی ساڑے تھنڈ کے لے دے پاوی نگاہ جری اسواد آوی ساڑے تھنڈ کے لے دے پاوی ساڑے تھنڈ کے لے دے پاوی اللہ ہر روز ختم ہو جاوی ہر روز ختم ہو جاوی اللہ زمزم رج پلائی حضرات راتے آنا سنی اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیار ابراہیم علیہ السلام دی اسمتنہ شانو مقامن بیان فرمایا وَتَّقِدُ مِمْ مَقَامِ ابراہیم مُسَلَّا وَتَّقَدَ اللَّهُ ابراہیم خلیلہ کتے مالکے کہنا دا قرآن بولے آئے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنی آئے وَتَّقِدُ مَقَامِ اِمْ اِمْ اَمْ 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 اَنْ اَمْ 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 اسِدَّا پڑھ کے سناو ابراہیم علیہ السلام اس حیرت پڑھ کے سناو انہذا کردار پڑھ کے سنو اللہ جی کیسا کردار ہے مالکہ کہنا تا قرآن انہا ہو کانا صدیق النبی میرا ابراہیم صدیق ویئے میرا ابراہیم نبی ویئے صدیق ویئے تے بولو صدیق صدیق سب دو زیادہ سچ بولن والا جن نے کدھی جندگی بھار بھی جھوٹ نہیں بولیا جندگی بھار غلط بیانے نہیں کیتی ابراہیم دی شیرت کی ابراہیم صدیق نے بولے ابراہیم بولو نا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام صدیق نے کدھی جھوٹ بولیا نہیں غلط بیانے کیتی نہیں لانتا نہ کیتی نہیں تفرہ باتیاں کیتیا نہیں بہولاک بہوداگ اللہ کیتیا نہیں اسی قدی چھڑیاں اب ایسے تھی ابراہیم نبیر بڑا منہ نہیں ہے ہر سار ابراہیم سیرت نے سنی دیا ہے بڑے شوق نال بڑے شوق نال مطالبہ درخواست عرض حکم فرمان شیخ صاحب ابراہیم دا قصہ سناؤ وہ نصیرت سناؤ کردار سناؤ اللہ امدی بھی توفیق دے دے اللہ امدی بھی توفیق آتا فرمائے عویرہ گستان کریا دے اور لانتان کرنے والو گل گل نہ غلط بیانی کرنے والو گل گل نہ جھوٹ بولنے والو گل 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 تے لانتا تے جناب تانے دینے والو حضرات راتیان نہ سنئے جناب قدم قدم تے تبرہ باتیہ کرنے والو بہودہ گلہ کرنے والو سن لو ابراہیم صدی کے جنہیں چھوٹ نہیں چھوڑیا غلط بیانی نہیں چھوڑی لانتان نہیں چھوڑیا جنہیں جناب کی سب بیانی تو جنہیں توبہ نہیں کی تھی اللہ دی جدی قسمیں وہ نے ابراہیم دے صیرت نو نہیں سمدھیا ابراہیم صیرت نو نہیں پڑھیا وَذْكُرَ فِي الْكِتَابِ بَرَاهِيمِ اِنَّهُ كَانَا شِدِّقَ النَّبِيَا اللہُ اَكْبَرْ قَبِيرًا فرصیانہ سنئیے آدم دی اولاد اندر دو اللہ نے صدیق بنائے نے سبحانجل اللہ نے صدیق آکھے ہے جنہیں اللہ نے صدیق آکھے ہے بلکہ تیسرے حضرت یوسف علیہ السلام نے تین شخصیات احسیہ نے جنہیں اللہ دے نبی نے یہ اللہ دے قرآن صدیق آکھے ہے پیار ابراہیم علیہ السلام نے اور سیدنا پیار یوسف علیہ السلام نے اور سیدنا پیار حضرت ابو بکست صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ نوارلہ ویسے ہر نبی صدیق ہے ہر نبی صدیق ہے اللہ دی توفیق نال لیکن میں جانے ازازی کل کر رہے ہیں اللہ اکبر قبیرہ جنہیں اللہ پاک نے ازازی طور پر لفظ صدیق آتا فرمائے ہیں کن شخصیات نے اللہ میں انہیں طور پر صدیق بنا دے اللہ صدیقہ دے ساتھ دے دے اللہ صدیقہ دے اللہ رفاقت رصیب فرمائے حضرت سنئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ طیبہ دے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا قرآن نادل فرما لوگ ابراہیم سیرت پیچھے پیچھے جلو ابراہیم علیہ السلام دا کردار پنا آدھرہ دیانسلی میں ان شاء اللہ آج دے جمعید دن دو چار خصوصی تذکرہ کرنگا اگر میرے تو آڈے اندروں خاصلتاں موجود نے او آدھتاں موجود نے اگر میرے تو آڈے اندروں خوبیاں موجود نے وہ اوصحاف موجود نے تو سمدھیے اچھے ابراہیم انہوں ماننے والے ہیں ابراہیم علیہ السلام انہوں ماننے والے ہیں محبت کرنے والے ہیں پیار کرنے والے ہیں اگر کمی کتائی ہے وے اپنا فکر کرنے ہیں سنئے اللہ دے وفادار نے بڑیاں تکلیف آئیاں وفاداری دہاکہ داکر چڑھے آئے مصیب دائیاں وفادار بن کے رہنے دکھ آئے لوگ وفاداری نبا چڑھے آئے پریشانی آئیاں لوگ وفاداری دہاکہ داکر چڑھے آئے بڑے بڑے امتحان اور سامنا کرنا پہ آئے وفاداری دہاکہ داکر چڑھے آئے حضرات راتیان نہ سنئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ پیار عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرمان دینے گلد رہا بات مختصر کرنی چاہنا ابراہیم علیہ الصلاة والسلام جد اچھی خاندر سٹیا گیا حضرات میں مرود نے آگے جلائیے جوہیا سوہیا ایک بڑی لمبی داستہ آئے میں تفہینہ درہ جانا مناسب نہیں سمجھے دا فقد ابراہیم علیہ الصلاة والسلام سیرہ تطیبہ دے اہل پہلو میں بیان کرنا چاہنا اردگر ابراہیم وفادار نے وفادار نے تابعہ دار نے اللہ دے محبت آندر سبحان اللہ حضرات میں تیان نہ سنئے سیدنا بیار ابراہیم علیہ الصلاة والسلام انہوں سے سرکاندر سوٹیا گیا ہے آگے جلالی تیجان دیئے بات مختصر کرنے چاہنا ہے ابراہیم آرے صلاة والسلام دے جبریل آگے انہ سانی شکل دے انہوں نے اجازہ دے آگنو چھوکے جناب دریانانا پا دے ایسے آدھ اے دریانا چلا کے ایسے آگنو ایسے گرگوڑھانا دے ایسے آگنو ایسے گرگوڑھانا دے ایسے آگنو ایسے آدھا دیانو وفاداری دیکھو آپ فرما لے گے نا 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 اے پیاری جبرائیل ہے حسبی اللہ آئی وفاداری قدم قدم دے ڈول جانے یا ڈگمہ گا جانے یا حضرات چاد اٹکیاں دی خاطرہ پنا ایمان سایا کر بھینے یا چاند دن دی لستا دی خاطرہ پنا ایمان برباد کر بھینے یا تھوڑے دے فیدے دی خاطرہ پنا ایمان سایا کر بھینے یا ابراہیم تیری اسمہ تو ست کے جانوا حضرات چیخہ جالدی پیئے اگرہ سٹے آگے آئے جبریل علیہ السلام سبحان اللہ سبحان اللہ پیکج لے کے آئے نے ازادت لے کے آئے نے میں توڑی حیلو واسے آیا ہے مدد واسے آیا ہے بچان واسے آیا ہے ابراہیم فرما لگیا ہے اے پیار جبرائیل ہے حسبی اللہ نعم الوکیل میرا مولا حاضر ناظر اور تو ہی یک جائی بنگا کہہ دی اتھے دا اتھے دا نا اتھے دا اتھے دا نا نا سونے آئے اللہ دا دھرتے آئے اللہ دا دھرتے آئے ابراہیم علیہ السلام دی باتہ ترجمہ کر کہیں دے نہیں میرا مولا حاضر ناظر رکھن مارن پھر میں کیوں کسے ہو رہا دے اگے اکرہ بیان ہوا اللہ ابراہیم وفا دیار نے وفا شیار نے بڑی آزمہ شاہیا اللہ نے ابراہیم نو وفا دار پایا میں نہیں کہیں دا اللہ دا قرآن بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ بَتَلَا عِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتِ فَاتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِنَّاسِ إِمَامًا مال کے کہنا تھا قرآن اے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سونے مَا اللَّهُ وَحْتَلُّهُ لَا شِرِقِنِ إِبْرَاهِيمَ نَوْ قَدَمْ قَدَمْ تِعَاسِمَا اے یارو جنہوں اللہ نے اپنا پیارہ بنانا ہوئے نا اللہ انہوں آسمالے دینے کدھی برادری دی ٹھےس لگ دی کدھی بیٹا دی طرف ہو کدھی خان دان دی طرف ہو کدھی تانہ بھی سننے پین دینے تھی رویا کی چنگا پلاؤں دان سے نہ تیرا بیو امیدہ نہ تیرا باپ امیدہ کہ چاند دن اندر تو بدل ہی گئے ہیں ہر ویلے مسکی بڑے ہیں رہنے ہر ویلے اللہ رسول دیا کہ اللہ تیرے بابا جی تاہیمیں نہیں سن کرے یا کر دے یہ ساری اگل اللہ نے پھر سننیاں پیندیا نے یہ تانہ میرے سننے پیندے نے حضرات اللہ تیار نہ سنیے ابراہیم علیہ السلام نے سیرت پاکے اللہ دا قرآن نے آکا سونیا ما اللہ جللہ شانہ نے اپنے پیارے نوہ سمایا اپنے خلیل نوہ سمایا اپنے محبوب نوہ سمایا اپنے ابراہیم نوہ سمایا اللہ پھر کی بنیا حضرات اللہ دا قرآن فاطمہ ہن ابراہیم کا میاب نے اللہ دا قرآن کے لوگوں میں اپنی ابراہیم نو وفادار پائے وفادار پائے تابعہ دار پائے حضرات خدمت گدار پائے ہر میں ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک نے یک جائی پائے اللہ درد جھکن والا پائے اللہ انہیں محبت ابراہیم نے کی تھی تو سلح کی تھی حضرات اللہ دا قرآن قال انی جاعلو کلیلناسی امام ابراہیم تو وفادارد حق ادا کر چھڑے اے میرے ابراہیم سنے تو وفادارد حق ادا کر چھڑے ہر ویلے میں انہوں ہی پکارے ہر ویلے میرے کولو ہی منگے ہر ویلے میرے کولو ہی مدد سوال کی تا ہے میرے ابراہیم اللہ نے تینوں لوگوں دا امام بنا چھڑے آئے بیروں غصہ نہ کرے آجے اے امامت دا ازاد کو چھوٹا نہیں دے اے تا میری تیری سوچنے امام ہی ہے نا دی اے دی کی قدر ہے اللہ دیسے تو تنے گواب نہ کہنا چاہنا اور یارو اگر امامت وڈا بھی کوئی ازاد ہوندہ اللہ ابراہیم نے وہ بھی عطا فرما دیندہ دولت نہیں مال نہیں پیسہ نہیں شورت نہیں عورت نہیں حضراء سب تو بڑا اداد کیے امامت دا مل جانا کی اداد ہے امامت دا مل جانا اللہ 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 میں نے تو انہوں بھی اپنے امام دی قدر کرنی تفیق دے دے مولوی کہہ کے ہاں دی تے تنگ دس کہہ کے تے امیدی اگر اللہ کر کے تھیل نہ دکھایا کر اللہ دیسے تو تنے گواب بنا کر کہنا چاہنا اللہ دیسے جمین دے اوپر نیلی آسمان دی چھت دے دی تے اور سولا میں بڑی وڈی گل کرنا چاہنا دا میں کسے تے اتراد نہیں کر دا اللہ دیسے جمین دے اوپر نیلی آسمان دی چھت دے دی تے امبیات و بعد حضرات نبیات رسولان تو بعد صحابہ تو بعد اگر بہتری لوگ نے اللہ دے قرآن دے قاری نے قرآن دے حافظ نے دے مسجدہ دے امام دے اللہ نے دی قدر کرنی تفیق دے دے تو کی جانے امام دی قدر تے تدیم نو چل دے چل دا میں نو حدیث یاد آئی ابو دعوت دی کتاب العدبان دی سبا کے حضرت ابو موسیٰ شعاری رضی اللہ تعالی حدیث پاک بیان کر دے نبی پاک نے فرمایا اِنَّ مِنْ اِجْلَالِ اللَّهِ تعالی اِقْرَامُ جِسْ شَيْبَةِ الْمُسْلِمِي وَحَامِلِ الْقُرْآنِ وَاِقْرَامُ جِسْ سُلْطَانِ الْمُخْسِطِي اللہ کو سلو تِنَّا بَنْدِہِ دِ حِزْجَد کرنا یہ اللہ تعالی دی حِزْجَد کرنے مُترادی تھے جنابِ بندہ تِنَّا دِ حِزْجَد کرنے گویا کہ اللہ تعالی اِجْلَا دِ حِزْجَد کرنے نو جوانو او چھوٹے ویروں دلتے اِنَّا سُنِئے دے اِمَامُ الْحَمْبِي جنابِ مُحَمَّدُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِقْرَامُ جِسْشَيْبَةِ الْمُسْلِمِي بُڑے مسلمان جنابِ بندہ حِزْجَد کرنے جنابِ بُڑے مسلمان دی تعدیم کردھے بُڑے مسلمان دی تقریم کردھے جنابِ بُڑے مسلمان دہیا کردھا گویا کہ اللہ دہیا کردھا ہے اگر بڑی عدی تعدیم سیکھنی تِبراہیم کو سکھیا کر ہاں ہاں اگر باب دی تعدیم سکھنی ہے اگر باب دہ دب سکھنے باب دہیا سکھنے ابراہیم کو سکھیا کر کہ تلکہ سلام میں بیان کرانگا عرض کرنا جانا بڑے عدیزت کرنے والا سفید بالا دہیا کرنے والا سفید بالا دی تلاب عزت کرنے والا یہ گویا کہ اللہ عزت کرنے آئے اور اللہ عزت دی قسمیں اللہ ایسے بندین و دنیا آخر عزت دینان مالا مال فرمائے گا یارو جیسے نبی دا کلمہ پڑے ہے وہ نبی دے جا کے یہودیہ دی بھی تذیم کر دیں یہودی بڑا بابا میرے آقا دی بھی تذیم کر رہے لیں اے شکے پہو دیں نہ حیاء نہیں کر دیں اسی بڑے پائی دیں نہ حیاء نہیں کر دیں اسی مصد جلابوڑے نمازی دینی قدر نہیں کر دیں میں نے یاد آیا ہے اے سنن علی کہا لے دیں میرے آقا سفر اندر نے ایک سیابی نال نے نبی پال زندگی کی دمہ مو لے آقا تیز تیز تلیا کر دیں دائے بیس سجے کبھی میرے آقا نہیں سنچاکیا کر دیں ایس کار چاہتی پا اوٹھے پا اوٹھے پا ایدھر دیکھ اوٹھے دیکھ ساڑھے طرح نبی ٹھیڑے نہیں سن لیا کر دیں اوٹھے دیکھ پہ اوٹھے ٹھیڑے لیل ہے میرے آقا سر جھکا کے آقا تیز تیز تلیا کر دیں اس طرح محسوس ہوندہ ہے کہ میرے آقا انچائی تو نیچے اتر کے آ رہا ہے نہیں تیز 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 چلنا بہادرہ والی شال طاقت ساڑھے طرح مرے مکے نہیں سیندے یا طاقت کھت 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 چل دے کہ مسلمان نے نا میرے آقا طاقتوار میں شو شجاعت بہادر نبی پاک تیز تلدے جا رہے ہیں ہی حبی نام نے اگر سننے والی تھے ہی حبی کہنے نے آقا تیز تلدے جا رہے ہیں سامنے ایک نا بابا جی آ گئے وہ بھی چل رہے ہیں بزرگ آدمی ہیں میرے آقا دے پیتھے پیتھے آقا سلو ہو گئے ایستا آستا آقا ایستا ہو گئے یہ بابا جی چل دے رہے کوئی دو چار میٹے نے سفر تاکیت ہے یہ دائے میں کسے گلی اندر مڑ گئے میرے آقا پھر تیز ہو گئے سیابی نے پچھ لیا آقا سونے یا پہلے بڑی تیز چل دے آ رہے سی اس بابا جی نے دیکھے ہیں تیسے سنو ہو گئے ہو ایسا چل دے ہو آقا نے فرمایا یہ بڑا آدمی سی اگے گدرنا محمد کریم انہوں حیاء آ گیا سی میں انہوں حیاء آیا کہ مگے نہیں گدریا اور اگلی گل آقا جی یہ تا بابا یہودی سی آقا سونے آئے تو یہودی آدمی ہے محمد کریم فرمال لگے اے صحابی بے شک یہودی ہی ہے سی لیکن عمر میں تو محمد کریم انہوں نے بڑا سی نا اللہ سانو بھی قصد کرنے دی تو فیق دے ہوئے بات چل دے چل دے آگی ہے عرض کرنے صحیح امامہ دی نبی پاک نے فرمایا ہے سنو جرہ بندہ حافظے قرآن دیزت کرتا ہے قاری قرآن دیزت کرتا ہے اپنے امام دیزت کرتا ہے امام دی تظیم تقریم عدب حیاء کرتا ہے نبی پاک نے فرمائے اور گویا کہ اللہ واقع دا حیاء کر رہے ہیں سنئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ تجباتے اللہ جلہ شانہو نے اپنا قرآن نادر فرمایا ہے لوگ ابراہیم علیہ السلام ہر حال دے اندر ہے وفادار نے ہر حال دے اندر لوگوں فاشیار نے ہر حال دے اندر لوگوں اللہ پہ تابعہ داریہ کرنے والے نے ایک دو تین بیشیوں مقامات نے وہ بھی وقت آیا ہے اللہ پہ ابراہیم علیہ وسلم ترس دیا ترس دیا ہے دعا کر دیا کر دیا اللہ نے بیٹا تا کرمایا ہے عدرات اللہ لگتے جی کراتا فرمایا ہے توجہ کیجئے توجہ کیجئے چھتر سال یا بیاسی سال یا چھے آشی سال یا مردی اندر ہے اللہ جللہ شانہو نے پہلا بیٹا ہے ابراہیم علیہ السلام اسمائیلہ تا کرمایا ہے اور بڑا وڈا امتحان ہے آسمان تو آباد ہے سوڑے ابراہیم آئے انہوں کو لنی رکھنا بلکہ مکہ دی شہر زمین اندر آباد کر دینا ہوئے گا وفاداری کی تھی کہ نہ بولو کوئی چوچرہ نہیں کی تھی کوئی درخواست نہیں کی تھی کوئی بالکل اللہ کو منت سماجت نہیں کی تھی اللہ کو چار سالی رہن دے اللہ راج راج کے دیکھ لما دو دو پیندہ بیٹا حضرات چند دن آدھا بیٹا چاہتا مہینی آدھا بیٹا ابراہیم علیہ السلام نے لوگا مکہ تلم کرمہ لیا کے آباد کر چڑھے آئے تائیں تے کہہ رہے ابراہیم علیہ السلام کامیاب کامیاب نے اوہی وقت آیا ہے لوگا بہت بڑی مختصر کا تفصیل پھر قدیل سلاردہ کرنگا ہے ابراہیم علیہ السلام دیکھو بیٹا جی دو جوانی دموں نے چڑھا لگا ہے بارہ تیرہ چودہ سال عمر ہوئی ہے آسمان تو آدھے ابراہیم انہوں سبا کر دے اللہ دا سوچ قربان کر دے پھر بھی گالا فوری من کے دکھا دیتی ہے اللہ دا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بلغم اوشعی قال یا بنی امی ارا فی المنام انی اطبعک فانذر ماذا ترا قال یا ابت فعل ما تنگر ستجدنی انشاء اللہ من الصابیرین اللہ انہوں نے سانو بھی ایمان نصیب فرما دے اللہ انہوں نے سانو تکبہ نصیب فرمائے اللہ انہوں نے سنی ارد کرنا چاہنا ابراہیم علیہ السلام ہر حال بھی اندر اللہ انہوں نے وفاداری کرنے والے اللہ دے نال لوگ وفاداری دھاک ادا کر چڑے آئے احتاد حق ادا کر چڑے آئے من کے دکھا چڑے آئے ارتمنو تونبی آرڈر ہو گئے آئے لوگ وَتَّابِيُو مِلَّا تَعِبَرَا ہی مَحَنِیفَا آلوگو میری ابراہیم نے ہاروے لے اللہ نو پوکارے یا تُسھی بھی کننو پوکارنا ہے آئی سیرت ہاروے لے اللہ گلمگیا تُسھی بھی کدے گلمگنا ہے بولو بولو ہاروے لے اللہ دی من نہیں تُسھی بھی کدی من نہیں ہے اللہ کون کرے انکار تیری اشانہ دا اللہ سنو اپنی قدر سمجھا دی تفیق دے گے یارو میں تکثر کہا کرنا اگر اللہ دی اسمہ سمجھ نہیں دے اور نبیان دا اللہ پاک جرہا پیار دیا اے داستانہ کر سمجھ نہیں ہے دے خدا رہا کسی کہانیاں چھوڑو قرآن دا ترجمہ پڑھو انشاءاللہ کی دا تو ہی سمجھا جائے گا اور امبیادی وفا شیاری دے تابعہ داری دے انشاءاللہ تو سارا چانل سمجھا جائے گا اللہ کون کرے انکار تیری اشانہ دا تُو کلہ مالک ہے اے سارے جہانہ دا کون ہے واللہ ہی اللہ ادھے قلم گیا کرے اللہ کون کرے انکار تیری اشانہ دا تُو کلہ مالک ہے سارے جہانہ دا ربا تو اے دنیا وکھری بنائیے ربا تو اے مخلوق وکھری بنائیے کوئی تیرا باغیے تے کوئی سودائیے کوئی تیرا باغیے تے کوئی سودائیے کئی لبد پھر نہ ماشی تی کئی ساری عمر نہ نی تی کئی لبد پھر نہ ماشی تی شوق ازانہ دا کئی ساری عمر نہ نی تی کئی لبد پھر نہ ماشی تی شوق ازانہ دا اللہ کون کرے انکار تیری اشانہ دا ربا تیری رحمت دا کوئی وی شمار نہیں بندہ نہیں تیرا دیڑا شکر گدار نہیں اللہ ہر حال اندر شکر کرن دی تفیق دے وے اللہ تیری رحمت دا کوئی وی شمار نہیں بندہ نہیں تیرا دیڑا شکر گدار نہیں تیری رحمت دی دار کھل لے تیری رحمت دی دار کھل لے کئی یاد کرن کئی پھل لے فرق ایمانہ دا تیری رحمت دی دار کھل لے کئی یاد کرن کئی پھل لے فرق ایمانہ دا اللہ کون کرے انکار تیری اشانہ دا کون کرے انکار تیری اشانہ دا تو کلہ مالک ہے سارے جہانہ دار اللہ کون کرے انکار جیڑے لو کی اللہ تیری گھر اتے آندے میں جیڑے لو کی اللہ تیری دار اتے آندے میں جولیاں بھر بھر کرا نو لے جان دے کدی ہندی نہیں ہڑتال کیوں ہندی او رکھ دے صدا خیال اپنے مہمانہ دا کدی ویکھے جہاں کدی ویکھے جہاں تالہ لگے ہیں ایک کورونا دین آئے سان نا مزاروں نے تالے لگ گیا ہے کدیوں نے تالے لگ گیا ہے پتہ جہاں نا پتہ جہاں نا جہاں دار دار تے جان آلے سان نا او دار دار دی بھی جہاں در در ہو گئے کوئی ٹکانہ ہی نہیں لگے جہاں پاک پتہ نہیں گیا تھے او بندے لاہور گیا تھے او بندے حجمیر گیا تھے او بندے شیون گیا تھے او بندے لیکن جہاں راپ دے دار تے او نو آتی کچھ دروازہ بندو یا بولو ابراہیم سیرت تجبہ اللہ 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 فتخیدو فتخیدو نمکہ ابراہیم مسلہ فتبی امی اللہ ابراہیم حنیفہ وما کانا مل المشریقین ابراہیم علیہ السلام ہر حال نے اللہ وفادار میں نے یاد ہے میں بخاری دیگی سناوا ہے شاید میں نے تنہے سمد آ جائے کہ میں وفاداریاں کی دیا ہے کہ میں وفاداریاں کی دیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے ابراہیم علیہ السلام حجرت کر کے حضرات ابراہیم نبی نے حجرت کی تیئے حضرات نہ تیار نہ سنیے چل دے چل دے اے مصر کی جو گدر رہنے مصر دا مجودہ حکمران مجودہ حاکم بڑا عیاشے بڑا فہاشے بڑا بدماشے حضرات کوئی بھی خیار اس ملک اندر آ جایا کردہ اس جد بچا گے قدی بھی نہیں شجایا کردہ اس جد ضرور عملہ کریا کرنا حضرات نہ تیار نہ سنیے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ اگر در تیار نہ سنیے دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے دنیا دا بہترین جوڑا ابراہیم علیہ السلام سیدہ سارا رضی اللہ وطالہ اے دونا میاں بیوینے حضرات نبی علیہ السلام مصر اندر پہنچے نے باشن پتہ چلے ہیں اے خوبصورت نوجوانے اور نال خوبصورت عورتے کیوں نہ ہوئے انہوں میرے کلو بلایا جائے اور میں لست حصل کرا ماذا اللہ اور میں مو اپنے کالا کرا بات مختصر کرا ابراہیم علیہ السلام نے بلایا گیا سیدہ سارا نے طلب کیتا گیا ہے حضرات نبی علیہ وآلہ وسلم نہ سنیے ابراہیم نبی کو نہ سوال کیتا یہ عورت کون ہے آپ فرما دیں میری پہن لگ دیئے بیوی ہے فرما لگ میری بہن دو وجہ تو آخیاں پہن لگ دیئے ایک دا اسلامی اندر اسیدہ پہن لگ دیئے کیونکہ اللہ دی زمینے اوپر نا ابراہیم تا سیدہ سارا تو بغیر یا ایک حضرت لوتن انہ تو بغیر کوئی بھی اللہ دی زمینے اوپر اللہ دی توہیدہ اعلان کرنے والا نہیں اسلامی نبتہ نگان لگ کہ میری اسلامی پہن لگ دیئے اور دوسرا چچہ زادہ بھی پہن لگ دیئے ابراہیم دی سارا کہ چچہ زادہ ہم شیرے فرما لگے یہ میری سسٹر لگ دی میری بہنہ لگ دیئے اور نال نا چپکے چپکے سیدہ سارا نے کہا دیتا اگر تیرے کو پچھا نہ تو بھی کہنا ہے ابراہیم میرا پائیے کی تھی میری بات بھی تقذیب نہ ہو جائے میرے کی تھی جھوٹا نہ کہا دیں سچ بولے غلط نہیں ہے کہ سچ بولے صدیق نے حضرت بات مقتصر ابراہیم نے علیہ دا کر دیتا گیا سیدہ سارا نے علیہ دا کر دیتا گیا حضرت اس جالم نے اس جابر نے سیدہ سارا نے کول بولایا ہے اینجے کر کے آپ نے سامنے بٹھایا ہے ہاتھ قریب کرنا چاندہ ہے بخاری اندر حدیث موجود ہے اللہ اکبر کبیرہ ابراہیم علیہ السلام اے دوسرے پاسے نمازے نفل آدھا کر اللہ پہنے اللہ میری توہری بھی کس ماتے کر دے کہ وہ آمین ابراہیم علیہ السلام نفل نمازہ آدھا کر دے پہنے اللہ دے سامنے سیدہ کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں پہنے اے اللہ اگہ عزتونی بچائیں گا اللہ میری جدی کون حفاظت فرمائے گا دو باتیں سمجھ ہیں اوہ خویلہ آئے پریشانی آ جائے اگر ایمان دا اگر عزت غیرت امتحان بھی آ جائے تو دو رکت نماز پر اللہ سانیہ پیدا فرمائے گا عمل کر کے دیکھو تو سہی ابراہیم دو رکت نماز آدھا کر کے دعا کیتی ہے ادھ سیدہ سارا بھی دعا کر دیا پہنے اے اللہ تو جاننا ہے سوائی براہیم کس نے میں نے چٹا چنی کیتا اے اللہ ماں سیدہ سارا دعا کرنیا اللہ میرے تو مسلط نہ کرنا اللہ میرے تو مسلط نہ کرنا اور لوگا درات یاہنا سنیے اس جالم نے جابر نے اس فاہش آدمی نے قریب ہاتھ کیتا اجے سیدہ سارا دیس جسم دنال ہاتھ اٹیٹنی ہوئے اللہ نے ہاتھ سارا ہی بیکار کا کرک چھڑے آئے ہاتھ سکڑ گیا سال ہو گیا بخاری اندرہ دیس سے پاکے ایک مرتبی بھی آس ہویا دو مرتبہ بھی آس ہویا تی مرتبہ بھی آس ہویا آخر کار ایک این لگا ایک جنادی جماعت ایک فرش سے محسوس ہندے نے انتہائی برگدیدہ محسوس ہندے نے نالے معافی منگی نالے مادرت کی تھی نالے سوری کی تھی ہے نالے معاف کر چھڑے آئے اور جاندے آ جاندے سیدہ حاجرن بطورے خاتمہ انہ دے نال بھی ٹور چھڑے آئے سیدہ حاجرن ایتھو ملیاں سندھی اردہ کرنا جاننا ابراہیم علیہ السلام تے بہت بڑا امتحان اس جادہ امتحان آگیا ہے کنوں پکا رہے ہیں کنوں پکا رہے ہیں وَدَّبِيُو مِلَّتَ عِبْرَاہِمَ حَنِیفَا میرے تو اڑواتے سبقے کے لوگے ابراہیم دی شیرت نے پڑھو ارداد اردہ کرنا چاننا اور جنہ ابراہیم دی شیرت نے سنے آئے اور اُدھے تو رنگ نہیں چڑھے آئے اور سمجھ نہیں آئی عقیدہ ٹھیک نہیں ہویا ایمان مضبوط نہیں ہویا درد آتے جان تو جنہیں توبہ نہیں کی تھی جگہ جگہ ٹکرہ جناب جنہیں مارن تو توبہ نہیں کی تھی انہیں ابراہیم نے سمجھ دیا بھی نہیں ابراہیم دی شیرت نے سمجھ دیا ہی نہیں ابراہیم دے پیغام دے فرمان دے آرڈر دے حکم نے سمجھ دیا نہیں حضرات محترم اردہ کرنا چاننا آئیے ابراہیم علیہ السلام شیرت و طیبہ پڑھئے ان چلے باقی پہلو پھر اردہ کرنگا میں دعا کرنا اللہ میں نے تو انہیں ابراہیمی بنا دے کہو آمین اللہ ابراہیمی بنا دے جدی اللہ شان والی دے دے ایمان والی دے دے اور موت بھی اللہ شادت اور ایمان والی نصیب فرمائے باقی انشاءاللہ پھر سے اقول کو لہذا استغراللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین